اسلام علیکم شارعہ دستو سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک ایس کے ساتھ کافی دن سے ہم نے کوئی ویڈیو نہیں کی تھی کوئی امپورٹنٹ کیس نہیں تھا لیکن کچھ اب معاملات ہوئے ہیں تو اس پر ہم بات کریں گے ویسے بھی یہ سال کا اختتام ہو رہا ہے تو عدلیہ کے اندر جو بڑے بڑے کیسز ہیں ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس سال کے اندر عدلیہ کی کیا کر کردگی رہی تو میرے ساتھ میں گفتگ ہوں گے جناب ناصر اقبال صاحب ڈان ٹیلیویزن سے جناب ڈان اقبال سے ڈان اخبار یار حسنات ملک صاحب ابھی تازہ تازہ عمرہ نظر آ رہا ہے آپ کو ایکسپیس ٹیبیون سے اور مطیع اللہ جان ایم جی ٹی وی سے تو حسنات کو عمرہ کر کے ہے ذرا کیسا ہے کناوت بھی کناوت تو حسنات ملک صاحب کیسا دیکھا آپ نے یہ رینڈر شکریہ قیوم صاحب بیسیکلی جو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پورا سال رہا ہے اس میں چیف جسس آسف صحید خوصہ کیونکہ انہوں نے اٹھارہ جنوری کو میرے خیال ہے کہ سترہ جنوری کو حلف اٹھایا تھا تو پورا سال جو ہے وہی چیف جسس آسف اکسان دے اور انہوں نے جو ان کا جو ٹینور ہے اس کو اگر آپ اہاتہ کریں تو اس میں ایک چیز تو ہے کہ انہوں نے جوڈیشل رفام کی حوالے سے تو کچھ اقدامات کیے مرڈل کورٹ بنائے کریمنل اپیل ختم کر دیں اس حوالے سے تو بہت کام ہوا ہے جس طرح ان کے پریڈیسر جو تھے افتخار محمد چودری ساکم نصار اور ان میں سے کسی نے اس طرح توجہ نہیں دی اس طرح انہوں نے لیکن جو فنڈیمنٹل رائٹ نہیں تو پہلے جوڈیشل پالیشن 2009 میں ہی آئی تھی نہیں دیکھیں وہ اس طرح اس کو وکیلوں نے اس طرح اون نہیں کیا تھا اس میں بھی پھڑا بنا بائی سے ایک کے معاملے میں لیکن پھر بھی جو ریزلٹ آئے میرا خیال ہے تھوڑا ٹائم تھا کرمینل جسس سسٹم پہ زیادہ اچھے اس پر نتائج آئے اور یہ سارا کریڈٹ ویسے آسے سعید خوصہ کو جاتے ہیں لیکن جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے جو شخصی ازادیوں کا یا جو سویلپیٹیز کا ہاں وہ معاملہ ہے اس معاملے میں جو رول تھا جوڈیشری کا وہ کوئی آپ دیکھیں تو اس میں وہ خاموش تماشا ہی رہی ہے اس نے اس طرح ریسکیو نہیں کیا ان لوگوں کو جن کو ایسے ہی پولٹیکا یعنی اگر پولٹیکل ڈیفرنس کی بنیاد پہ کسی کو پکڑ دکڑ کر دی کسی کو گفتار کر دیا اس کو ریسکیو نہیں کیا ابھی تو بیلیں گو کہ مریم کو بھی بیل مل گئی آسف زرداری کو بھی مل گئی بیل آج میڈیکل گراؤنڈ پہ لیکن آسف صحیح خوصہ کے ایک دو ججمنٹ تھے جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ نیب لا میں نہیں تو پھر وہ تو آپ کا جو تھیسس ہے اس کا انٹی تھیسس تو خود ہی آپ نے دے دیا کہ جناب شخصی ازادیاں اب لیکن اس کے باوجود جو جتنے بھی بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہیں ان کو ریلیف تو ملا کورٹ سے ملا دیکھیں وہ ریلیف ملا لیکن اس میں ریلیف میں آپ پورا دیکھیں تو ایک پورا ایک محول بنایا گیا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ عدلیہ کو کہیں عدلیہ نے ابھی معذرت کے ساتھ جب دیکھا جاتا ہے کہ جب سیول سوسائیٹی میڈیا کی طرف سے آوازیں اٹھیں اور بہت زیادہ آوازیں اٹھیں تو آپ نے دیکھا نیو جیوڈیشل ایئر میں آسف صحیح خوصہ صاحب نے خود تقریر میں اس چیز کا کنسرن شو کی کہ جی لوپ سائیڈ ایکاؤنٹی بیٹی ہو رہی ہے کیسے مطلب ہے کہ آسف صحیح خوصہ صاحب بینگ چیف جسٹس کیسے رہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ ان کے ٹینور اوورال دیکھیں تو انہوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے کی ہیں لیکن کیا ان فیصلوں سے میں یہ کہہوں گا کہ کیا ان فیصلوں سے سیولین سپرمیسی زیادہ ہوئی ہے یا سیول سپرمیسی انڈرمائن ہوئی ہے یہ چیز ہے کیونکہ آپ دیکھیں تو عدلیہ نے ہمیشہ جو ہے آفٹر لائر مومنٹ اس کے بعد یہ دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کو تھوڑا سا جو ہے کمزور ہوئی ہے پارلیمنٹ اور اس میں عدلیہ نے ان کو اس طرح سپورٹ نہیں دی جتنی جوڈیشل رسٹین اگر کوئی اور نانڈ جب اسٹیبلشمنٹ کے معاملات آتے ہیں تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تو دیکھا گیا کہ وہاں جوڈیشل رسٹین آتی ہے لیکن یہاں مجھے یاد ہے جب پنامہ کا فیصلہ اجسر اجاز افضل نے کہا کہ جی اب وہ دور گزر گیا کہ جب ہم رہتی نمبر دے کے پاس کرتا تھے ہم اب نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ انہوں نے وہ ترخواہ جو ہے وہ معاملہ اس پہ ان کو چھیک ہے وہ بلیکس یعنی جوڈیشل رسٹین ادھر ہے اور ادھر جوڈیشل ایکٹیوزم ہے اور اس جو یہ معاملہ سب سے بڑا ادھر کدھر جوڈیشل رسٹین ہے رسٹین جب بھی چیف آف آرمی سٹاف کے کیس کی بات کرے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں آپ کا سامنے انٹرمنٹ سینٹر آپ کو پتہ ہے مایکرو حبیب کی ایک ججمنٹ آئی تھی دوہزار میں کیا وہ امپلیمنٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی اور بڑے ماملات اصر خان کا کیس آیا کیا وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے اس کے اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں ادلیہ کو یہ ایک حقیقت ہے یہ ماننا پڑے گا چاہے اب مشرف کا کیس ہے ادلیہ نے ہمیشہ جو ہے سہ سدنانوں کو ٹف ٹائم دیا اور کہا کہ ہم نے کوئی رہتی نمبر نہیں دینا لیکن وہاں دوسری طرح سے یہ چیز جو ہے یہ سامنے آئی ہے اور اس دفعہ بھی اگر پورا سال دیکھا جائے تو یہ ہی ہوا ہے ناصر صاحب اس سال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب آہ آہ ریٹائر ہو رہے ہیں اپنا چیف جرسس آسف سیدھ کوشا اب آپ یہ دیکھیں کہ دیکھ ان کے جو فیدرز ہیں بولے بڑے ہیں دو پرائم منیسٹر انہوں نے خاکہ ناہل قرار دے اس کا کیس چلا آیا اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کا جو کبھی کسی نے جس کو آہ ٹچ نہیں کیا تھا وہ لیا انہوں نے انٹرمنٹ سینٹرز والا کیس ان کے پاس آ گیا اور بھی اسی طرح سے آپ دیکھیں نیپ کے اندر کرپشن کے خلاف انٹی کرپشن ان کی ایک ڈرائیو تھی تو کیسے آہ آہ آسف سیدھ خوشا صاحب جب ریٹائر ہوں گئے یہاں سے تو کیا کیا لے کے جا رہے ہیں اور کیا کھوکے جا رہے ہیں دیکھیں جس طرح قیم صاحب حسنان صاحب نے کہا ہے نا بعد رسل یہ کہ جسٹیم جسٹیم صاحب نے کوشش تو بہت کی لیکن بعد رسل کہ آپ کو دوسری سائٹ سے بھی تو اسیسٹنس ملے نا تو جب اسیسٹنس ہی نہیں مل رہی تو سپریم کورٹ آن ایٹس اون تو ہے نا پھر اس کو ذرا اسیسٹنس سے کیا مراد ہے آپ کی دیکھیں اور جیسے جیسے اٹینی جنرل انٹرمنٹ سینٹر آپ نے خود اپنے حقوں سے دیکھا ہے نا اس میں کیا اسسٹنس ملی ہے کسی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا کسی قسم کی انہوں نے لا پیش نہیں کیا وہ یہ نہیں بتا سکے کہ جو انٹرمنٹ سینٹر اس جگہ جب کوئی لا ایگزیسٹ نہیں کرتا تھا وہ کیسے چلتے رہے وہ ویکیوم کو کیسے ختم کیا نئے لاوز بنے اس میں انہوں نے اس کورپ بھی نہیں دیا جو مطلب اللیگیلیٹی ہو گئی اور پھر کانسٹوشن کے جو ہے نا مطلب آرٹیکلز ہیں ان کو آپ نے لاو کے طرح چلانا ہوتا ہے نا کانسٹوشن تو ایک ڈیفائن کر دیتا کہ یہ ایسا ہوگا لیکن اس کی جو ایکسپلینیشن ڈیفینیشن مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا کی عدالتوں میں پیشنا ہونے کی وجہ سے آسف سید خوزہ صاحب کوئی فیصلے نہیں کر سکیں نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسسٹنس کی ریکوائیڈ ہوتی ہے سپریم کورٹ کوئی چھوٹی کورٹ تو نہیں ہے نا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا قصور جو ہے وہ وکلا کا ہے اور آسف سید خوزہ اس لئے مطلب نہیں کامیاب کامیابی حاصل کر سکے جیسے ون ایٹی فور تھری میں ان کا تھا تھا پہلے دن سے کہ ون ایٹی فور تھری کی جو ایکسسائز ہے آرٹیکل ون ایٹی فور تھری جو فرمیٹر رائٹس ہے اس کا پیرمیٹر وہ آہ اس کو کریں گے سو موٹو کو ریگولیٹ کریں گے نہیں کر سکے نہیں کر سکے اچھا دوسرا اس پہ ان کو سپریم کورٹ کے میرے خیال میں جو جو میری انڈرسٹیننگ ہے اپنے برادر ججز سے بھی تھوڑی سی ریزسٹنس ملی ہے کیونکہ ان کا پوائنٹ آو یہی ہے کہ ون ایٹی فور تھری ایک وہ واحد آہ سپریم کورٹ کے پاس ایک آہ جو ریز ڈکشن ہے جو اتنی وایڈ ہے کہ وہ کہیں بھی اللیگیلیٹی یا فنڈرمیٹر رائٹس کی بریچ ہو تو انٹرمین کر سکتے یا اس کو رائٹ دیتے ہیں جب آہ نام سا چیف جسس ہے ساترہ جنوری کو ساکم نشار صاحب چیف جسس سابق جو ریٹائر ہو رہے تھے تو انہوں کونوں چاہیے وہ بھی یہ کوشش تھی ان کی وہ کوشش نہیں ہو سکی وہ کوشش نہیں ہو سکی وہ کوشش نہیں ہو سکی ان کا جو میں سمجھ سکا ہوں جو ان کا تھا کہ اگر ادارے کام کرنا شروع کر دیں تو جو فلٹ گیٹس آف لٹیگیشن ہیں تو مطلب آپ کا یہ کہنے کا مذہب ہے کہ آصف سید خوصہ صاحب نے کرمنل اپیلز جو ہیں وہ ساری کی ساری ختم کر دی وہ انہوں نے کیے بلکل کیا وہ ہو گئی موڈل کوٹس بنائے جس پہ یہ ان کی ایک ہمیں ابھی ہے لیکن وانیٹی فور تھی کے پیرامیٹرز تیہ نہیں کرسکے نہیں نہیں کرسکے اور آہ انٹرمنٹ سینٹرز کے حوالے سے بڑی ججمن نہیں دے سکے جو ٹیرزم کے احتساب کے حوالے سے مطلب لاجان کی طرف جانے میں ناں بالکل جائے آپ ٹیرزم کی جو ڈیفینیشن تھی اس پہ انہوں نے اس ان کا بہت شروع کی جو ہرنگ شروع ہی تھی ان کا بہت زیادہ خیال تھا کہ ہم اس میں بہت زیادہ میجر لے کے آئیں گے گائیڈ لائنز دیں گے وہ بھی نہیں دے سکے پارلیمنٹ کو انہوں نے ڈال دیا کہ پارلیمنٹ کرے ٹھیک ہے پارلیمنٹ ہی کا کام ہے لاؤ تو وہ ہی بنا سکتی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اٹھارویں ایمینڈمنٹ میں بھی سپریم کورٹ نے گائیڈ لائنز دی تھی اور بھی بہت سارے کیسے میں گائیڈ لائنز دی ہیں لیکن اس در نہیں دے سکے ہیں وہ وہاں تو وان سیمٹی فائی واہ اپنی ججز کے معاملات تھا تیجھ لیں وہ آتے ہیں اس کے طرف مطیلہ جان جسٹس آصف صریف صاحب اب بیس دسمبر کو لے آف کر جائیں گے بہت دیکھ آپ کی نظر میں ان کی کیا کامیابی ہیں میں مطلب یہ دیکھیں ناصر اور حسنہ جی کہتے ہیں کریمنل اپیلز کا خاتمہ ہوا مطلب جو پینڈینسی تھی وہ ختم ہوئی موڈل کوٹس بنیں ججز کے احتساب کے والے سے انہوں نے جج ایک شوکر صدیقی ان کو فارق کیا پھر دو پرائیم نیسٹر فارق کیے پھر پہلی مرتبہ میں وہی بات کر رہا ہوں اور پھر پہلی مرتبہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی سراف کی ایکسٹینشن کا وہ کیس جس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا تھا انٹچبل تھے ان کو کیا اور پھر معاملہ پارلیمنٹ کے پاس بھیجا پارلیمنٹ کو امپاور کرنے کی کوشش کی کامیابی ہیں ان کو کتنی ملی اور ناکامی آپ کے نظر میں کیا ہے دیکھیں قیم صدیقی چیف جسٹس آسوسیت قرصہ کی کامیابیوں ناکامیوں کا جائزہ لینے کیلئے ضروری ہے کہ ہم ان کے اس بیان کا حوالہ ضرور دیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دوہزار نو سے پہلے والی عدلیہ کو بھول جائیں اب آپ دوہزار نو کے بعد والی عدلیہ کی بات کریں اور دلچسپ بات یہ تھی کہ دوہزار نو سے پہلے میں چیف جسٹس آسوسیت قرصہ جج رہے ہیں اپلس کورٹ کے اور بعد กربہ میں بھی رہے ہیں تو ہمارے کے لیے اپلیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردلہ Rock michaudsudevelsㅋㅋ کو بھی داہما پیدا ہوتا ہے کہ دوہزار نو والے جسٹس حسابس سیویت خرصہ فر آریف اور آریف کو بھول جائیں اور پھر دوہزار نو کے بعد بھی جو مردل ہاتھ اٹھا ہے جسٹس حسابس سے اک جسٹس حسابس کو بھول جائیں عدلیہ دوسر اس ج competitorзiktس کے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ساتھیکجکیاں کچھ نہیں کرتے رہے اور وہ اگر خاموش رہے ہیں تو کیا وہ بھی ان کی کارکتگی میں شامل نہیں ہونا چاہیے اگر سابق چیف جسٹس ساکم نصار نے جو جو حرکتیں کی اور جو جو حدکنڈے استعمال کیے ان تمام حرکتوں اور ان تمام حدکنڈوں میں اگر جسٹس آسف صحیح خوصہ خاموش تماشائی بنے رہے ہیں تو پھر یقینی دور پہ ہم صرف یہ کہہ دیں کہ جی وہ اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے اس لیے چھپ رہے تو سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ بطور چیف جسٹس آئین کے دفاع کی قسم نہیں اٹھاتا وہ بطور جسٹس سپریم کورٹ بھی ایک حلف اٹھاتا ہے اور آئین کے دفاع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے چیمر میں بیٹھ کے فیصلے صحیح کرتے رہو اور جو آئین کے اوپر جو پامالی ہو رہی ہے یا دوسرے ججز جو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر کوئی بات نہ کریں کوئی اتجاج نہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس آسو سے ایک خوصہ کی کارکردگی جو ہے وہ وہی رہی جو کہ بطور سپریم کورٹ جج ان کی کارکردی رہی تھی وہ اس وقت بھی خاموش تھے اور چیف جسٹس بننے کے بعد بھی وہ ایک حد تک ہی بات کر پائے پہلی بات تو ہی لیکن بات تو کی نا دیکھیں نا وہ تاریخ کو درست کرنا چاہتے کر سکتے تھے بہت سے ایسے ان کے پاس مواقع آئے اور خود انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ملک میں ایک تاثر ہے کہ اتصاب جو ہے وہ اٹھا سیدھا ہو رہا ہے لاب سائیڈن ہو رہا ہے جمہوریت کے لیے یا سیاست کے لیے سپیس کم ہو رہی ہے میڈیا پر پبندیاں ہیں تو چیف جسٹس کے پاس جو اتنا عرصہ بطور چیف جسٹس وہ رہے ہیں کیا ان کے پاس یہ ٹائم نہیں تھا یا موقع نہیں تھا یہ اختیار نہیں تھا کہ اسی اپنی تقریر کو لے کر وہ بہت پہلے اس پر سو موٹو لے کے میڈیا کو بھی طلب کرتے سیاستدانوں کو بھی طلب کرتے فوج کو بھی نمائندوں کو بھی طلب کرتے ایجنسیوں کو بھی طلب کرتے کہ اس ملک میں کیا کر رہے ہیں آپ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بدترین سیاسی دور ہے عامریت سے بھی برا ہے تو پھر عدلیہ یا چیف جسٹس حاصل سے کھو سا کہاں سے اچھے ہو گئی یا یہ کار کر دی ہوگی یہ موڈل کوڈ اور ری موڈل کوڈ اور یہ فیصلے اور ایک جہاں جب بڑے فخر سے اپنی تقریروں میں یہ کہے کہ ہم نے اتنے ہزار نمٹا دی ہے اتنے لاکھ بندوں کو ہم نے فیصلے سنا دی ہے کیا یہ کرکتگی کا معیار ہونا چاہیے ایک سپریم کورٹ کے جج کے لیے کہ میں نے اتنے ہزار کیس نمٹا دی ہیں کیا کرکتگی کا معیار ہے نمبر نمبرز کرکتگی ہے یا کہاں لکھا ہے سپریم کورٹ کے کہاں لکھا ہے رولز میں اور آئین میں کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ مقدمے نے امٹائے گا وہ انصاف کرے گا یہ کہاں آئین میں لکھا ہے یہ آداد و شمال دیکھیں یہ ہم سب فسے میں ہماری جو ماضی کا بیگج ہے بشمول چیف جسٹس آسف صحیح خوصہ وہ ہم کو بول فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے میں جسٹس آسف صحیح خوصہ نے کیا فیصلہ اچھے ویسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا فیصلہ ہے جو زفر لی شاہ کیس کے اندر جنرل پرویز مشرف کو تین سال کے لیے ترمیم کا اختیار دینا ہے وزیری آزم عمران خان نے چھتیس ماہ کی ان کو نوکری دی سپریم گورڈ نے چھ ماہ کی نوکری دے دی اس میں فرق کیا ہے دونوں میں دونوں غیر آئینی ہے آئین میں اس کا ذکر نہیں ہے قانون میں اس کا ذکر نہیں ہے آرمی ریگولیشن میں ذکر نہیں ہے تو پھر ہم ٹیو جیسے آسف صحیح خوصہ ان کی کیا آمکار کرتی کا جازہ نہیں وہ ایک جج ہیں سپریم گورڈ دیکھیں نا جسٹس خوصہ کا جو اتھا کہ جی امپریشن کہ وہ کریجیس یعنی بہ حمد والے جج ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے آپ کو قیوم صاحب جب ایک اور حمد والا جج جسٹس قاضی فائدی صاحب اس پہ بھی جب معاملہ سٹارٹ ہوا تو ایک ان پہ جسٹس قاضی فائدی صاحب نے یہ الزام لگایا کہ جی یہ باعث ہیں جسٹس خوصہ میرے معاملے میں اور مجھے یعنی فارق کرنے کے یعنی جو جنہیں نے مجھے بلایا چیمبر میں تو وہ رول بھی جو تھا جسٹس قاضی فائدی صاحب کے معاملے میں اس وجہ سے ابھی آپ کے سامنے آئے کہ بلوچستان کے وکیلوں نے بائیکارڈ کر دیا ہے کہ ہم کوئی بھی کسی قسم کا ڈنر جسٹس قاضی جسٹس آسف صحیح خوصہ کی جو ہوگا ان کے انر میں ہم نہیں شامل ہوں گے بائیکارڈ کریں گے بلوچستان میں چیف جسٹس نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا جی ہم کوئی ان کو کھانا نہیں دیں گے تو یہ چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے کہا ایک وائد جج تھا بلوچستان سے جس کے لیے آپ نے پوری کوشی کی یہ تو اور بڑی چیزیں تھیں بار سٹینڈ کر گئی فیشیم صاحب یہ یاد رکھیں کہ بار وکیل ہمیشہ کریجیس ججز کے ساتھ ہوتے ہیں افتخار محمد چودری نے کری دکھائی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آسف صاحب خوصہ صاحب کریجیس جج نہیں ہے نہیں تھے بلکل لیکن جو تھے کیا مطلب بلکل انہوں نے بڑی دو دار ساتھ میں انہوں نے علف نہیں اٹھایا مشرف نے ان کو نظر بند کیا تو وہ چیز بھی ہے دیکھیں ان کو کچھ چیزیں کرنا چاہ رہے تھے کچھ چیزیں کرنا چاہ رہے تھے مشرف کا میں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت نہیں کیا تھا لیکن ان کی پوری کوشش ہے کہ ریزن کیس میں فیصلہ آ جائے اور انہوں نے ایک بگرا ہوا کیس جو سپیشل کورٹ نے کہا کہ جی اور لوگوں کو بھی شامل کریں انہوں نے یہاں سوارا کہ جی دو دار سولہ میں کہ جی نہیں آپ جب کمپلینر نے ایک پی ایم ایلین گورنمنٹ نے جب صرف ایک مشرف کا کہا ہے اور اس کے بعد ہی آپ کے سامنے ہے کہ دو ہزار یعنی مارٹ میں جب یہ آیا کہ جی ایفسنشیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے جو قوت میں ہے حقیقت ہے کہ ٹریزن کیس میں فیصلہ آنا مشکل نہیں لیکن ان کی ایفرٹ ہے یہ میں آپ کو کہہ جی اس میں ٹریزن کیس میں سزا ہوں نہیں لیکن بہت دیر ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں جیسے حاصل سے خوصہ جاتے جاتے کچھ تقریروں اور کچھ مشکل احکامات اور ٹیمپریری انجنکشن سے وہ داغ نہیں دو سکتے جو عدلیہ پہ لگا ہوا ہے کہیں صدیقی یہ دیکھ لیں سپریم کورٹ کے سفید عمارت کے باہر آج سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے تختی نام کی لگی ہے اور دروازے کے دوسری طرف ان کی دکھتر مشرق سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو دونوں قتل ہوئے ایک عدالتی قتل ہوا اور ایک دن داڑے رالپنڈی میں مارا گیا ایک عدالتی قتل پہ آج تک سپریم کورٹ نے معافی نہیں مانگی دوسرے قتل کے ملزمان کو اسی سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا مطلب یہ حیرت کی بات نہیں نہیں ہے ایک کرمینل کیس تھا اور ماضی کے حوالے سے کیونکہ ایک بینچ کے اندر ان کے سوسر بھی تھے نسیم حسنشاہ اور جیسا کہ ظلفکار علی بھٹو کے کیس کا حوالہ دیا وہ ریفرنس ابھی تک نہیں لگا 186 میں جو آیا وہا ہے ریفرنس وہ نہیں لگ سکا ابھی تک نہیں لگ سکا وہ بھی تو داغ دھونے کے لیے کافی نہیں تھا دوسرے ججہوں کو بہت جاتے فل کورٹ تھی فل کورٹ تھا لیکن بہرحال وہ کیس لگنا چاہیے تھا رانہ سنولا جا کیس میں تین جائد ٹرانسفر ہو گئے جو خاموش تماشا ہی رہی یہ وہ باتیں ہیں جو ہیں ہم کبھی نہیں کہتے کہ گورنس کے معاملات میں انٹرفیر کرے جو بلکل اپریشیئیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے سو موٹو نہیں لیا اگزیکٹیو کو اختیار دیا کہ جو مرضی وہ فیلنشل پالیسی جو بھی بنایا انلائک اپنے جو پریڈیسر جنہوں نے ہر معاملے میں پنگا لیا وہ نہیں کیا لیکن جہاں شخصی ازادی سلب ہو رہی ہو وہاں عدلیہ کا کام ہے کہ وہ رسکیو کرے وہ نہیں ہوئی اب بہت ساری پکڑ دکڑ ہوئی ہے اب مفتہ اسماعیل کیا نیب اپنا کام نہ کرے ای 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 اپنا کام نہ کرے این ای اپنا کام نہ کرے ازام ہے بہت سے بہت سابق نہیں ہے یوم صاحب دس دس سال قید میں رہے ہیں پھر اس کے بعد بری ہو گئے ہیں مفتہ اسماعیل کے معاملے میں اسلامباد آئی کورٹ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے کوئی آپ کے خلاف سیریس ہے لیکن ہمارے ہاتھ بندے ہوئی ہیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاتھ کس نے بندے وہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دے رہے تھے تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ ایک سائیڈ پہ تو آپ نے کریمنل اپیلوں میں مٹر کیسز میں بہت سے کنوکٹ جو ہیں ان کو بری کیا اور دوسری سائیڈ پہ سیاستدانوں کے حوالے سے جو کچھ کیا اس طرح ان کو کنوکٹ ہو جاتے تو علیہ دہ بات ہے لیکن کنوکٹ سے پہلے ہی جو کچھ ان کو کیا جو اکاؤنٹویٹی کی ڈرائیو تھی پی ٹی آئی کی آپ نے اس میں ٹرانسپرنسی کے لیے آپ نے کو اپنا کردار ادا کیا یا نہیں کیا آپ اس میں ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں بلکل اوپن فورم ہے یہ یہ پارلیمنٹ کیوں ڈیوائیڈڈ ہے مجھے بتائیں نا خود یہ اپنے آپ کو ویک کرتے ہیں جب یہ ویک کرتے ہیں تو پھر ویکیوم فیل ہوگا دوسری طریقے سے تو یہ پاہ اب ہم شروع سے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یونائٹیڈ بھی سٹینڈ جی پارلیمنٹ ہوتی نہیں ہے یونائٹیڈ یعنی کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے پوزیشن اس کے خلاف لیکن نازل صاحب مجھے یہ بڑھا ہے اس پارلیمنٹ کو مضبوط کس نے کرنا تھا انہوں نے پارلیمنٹینس نے کرنا ہے ادلیہ باہر کرائی ان سیاستدانوں نے ادلیہ باہر کرائی جو ادلیہ باہر کرائی آپ نے دو پرائنگ میریشٹر فارغ کر دیئے اس کے لئے آپ نے کر دیا اور آپ نے ان کو اس طرح کیا یہ جو سیاسی پودھ ہے یہ جو سیاسی جنریشن ہے یہ وہ جنریشن ہے جو جنرل زیادہ حق کے دور کی پیداوار ہے بشمول نوازشیر بشمول دوسرے سیاستدانوں کے اور ان لوگوں نے کالجز یونیورسٹیوں میں یونینز کی اجازت نہیں دی اور آج کوئی نوجوان جو ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یونین ہوتی کیا ہے ازادی رائے ازادی تحریر تقریر اور تحقیق کیا ہوتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ وہ پارلیمنٹیرین ہے جس کے اندر کاف لیگ بنا دی گئی ہے جس کے اندر پیٹریارٹ بنائی گئی جس کے اندر اور دوسرے دھڑے بنائے گئے باپ بنائے گئے ابلوچستان میں یہ وہ پارلیمنٹ ہے اور آج جوڈیشری کے اندر کے اندر بھی عوالدار اینکر پیدا ہو گئے ہیں یہ سارے اداروں کو کس نے تباہ کیا آپ جتنا بھی الزام ڈالے پارلیمنٹ کے اندر جو سب سے بڑا الزام آتا ہے ان طاقتوروں کے اوپر آتا ہے جو بندوق کیری کرتے ہیں یا وہ جو فانسیاں دیتے پھٹتے ہیں سیاستدانوں کو انہیں جلوں میں ڈالتے پھٹتے ہیں مگر جب بات ایکسٹنشن کی آتی ہے تو کہتے ہیں تین سال نہیں آج چھے مینے ایک اور بات ہے نا اس نے کیا سیاستدانوں یا پارلیمنٹ کو مضبوط کیا میرا خیال ہے انہیں کمزور کیا اور اس سے جو بات آگئی ہے ناسی صاحب یہ چیف آف آرمی سٹاف کا ڈیٹیل ججمنٹ کب تک آ رہا ہے کچھ مطلب ہے دیکھیں میں تو ایکسپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے آ جانا چاہیے اور میٹر آف ڈیز ہے کیونکہ اب تو اتنا ٹائم بھی نیرہ بیس ڈیسمبر ہے ان کے لاز ڈیٹ جب وہ اپنا روپ آف کریں گے مطلب اتاریں گے ایکسپیٹ کہ اس سے پہلے آ جائے گا اور اس سے پہلے انٹرمنٹ سنٹر کا بھی کی آرڈر آ جائے گا آپ بتا رہے تھے کوئی ایک تھا جو ادھر سے ادھر جاتا رہا ادھر سے ادھر آتا رہا بس وہ رہنی تھے لیکن یہ ہے کہ جب جنمنٹ آ جائے گی تو ہم اس کو پڑھیں گے اس کے بعد اس کے بعد سیر حاصل بحث کریں گے وہ تو ٹھیک ہے وہ کریں گے کہ یہ دو تیہائی اکسریت سے ہوگا سمپل اکسریت سے ہوگا یہ کنفیجن کلیر ہوگی میرا خیال ہے یہ ہونی چاہیے کیونکہ خوصہ صاحب کا جو مزاج ہے میرا خیال ہے کوئی ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کہ کافی دماغہ ہوگا اور آخری ہفتے ہوگا حیصلہ جو بھی ہے وہ حیصلہ تو خیر آگیا ہے ریزنگ میں میبھی کوئی ناول بھی سولہ دسمبر کی دیٹ ہو سکتے ہی ہے یعنی ہو سکتی ہے کیونکہ آخری ہفتے میں آخری ہفتے میں سولہ دسمبر بڑی سگنکینڈ ڈیٹ ہے اس میں جو امنمنٹ کی ضرورت ہے اس کے لئے 2-3 majority کی ضرورت نہیں ہے کیوں 2-3 majority کی ضرورت نہیں ہے کیسے مجھے بتائیں ناسر صاحب ناسر صاحب regulations یا ایکسٹینشن آپ نے خود پڑھا کہ regulation regulation یا subordinate law وہ in accordance with the constitutional provision ہوگا یا regulation اسے conflict کرے گا constitution میں نہیں ہے constitution appointment کا کا ہے بس اس کے بعد قریم صدیقی میں ایک بات ناصر کی جو ہے پکروں گا اس نے ایک دلچاس بات دی ہے اگر constitution میں amendment کی ضرورت پڑے گی اگر پڑے گی تو اس کا مطلب ہے جو سپریم کورڈ میں 6 ماہ دی ہیں یہ unconstitutional جانتے بھوچتے ہوئے انہوں نے غیر عینی فیصلی ہے وہ آپ کہہ چکے ہیں نمبر ون نہیں کہہ چکے ہیں یہ بڑی عام بات ہے سپریم کورڈ اگر عائن میں ترمیم کی بات کرے گی تو اس کا مطلب ہے وہ تسلیم کریں گے کہ انہوں نے جو 6 ماہ کا وقت دیا ہے وہ بھی عائن سے نعراف کیا اس سے پہلے ار ڈی نس کا کہنا وہ بڑا ایک سوال اٹھے گا سپریم کورڈ پر آپ نے کیسے عائن کے مخالف یہ آپ قانون کے اوپر تو آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اس کی ناک تو ہی در در موڑ سکتے ہیں لیکن عائن کو پر سپریم کورڈ جانتے بوچتے ہوئے ایسا فیصلہ نہیں دے سکتی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ زیادہ آرمی ایکٹ یا آرمی ریگولیشن ریگولیشن خود ہزارتے دفاع اور بدکتے سے پرویز خٹک جیسا وزیر دفاع وہ اس کو بنا سکتا ہے ریگولیشن کوئی بھی لا جو ہے کیا لا جو ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لا کو ہی کریں گے زیادہ اس سے اوپر نہیں جائیں گے دوسری آپ سے عام بات یہ ہے کہ آج ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرنی تھی آج انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی ہمیں خوش ہی ہوئی کیونکہ ہم تو پہلی ہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ پریس کانفرنسیں نہیں کرنی چاہیے فورڈ کے ترجمان کو ایسے قومی معاملات پر کہ جسے بات جو ہے وفاقی کابینہ میں ہونی چاہیے پرائم منسٹر عمران خان کو کرنی چاہیے یا میڈم فردوس عاشق آوان کو کرنی چاہیے اس میں میجر جنرل آسیب غفور کو باتیں نہیں کرنی چاہیے یا پرویس کھٹک کو کرنی چاہیے لیکن اس دفعہ جو سات گھنٹے کی کانفرنس ہوئی ہے کور کمانڈرز کی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ افسوس ہے کہ اب وزیر دفعہ پرویس کھٹک کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ اس میں کیا ہوا کیونکہ وہ تو پہلی کہتے ہیں یا مجھے نہ بتانا کچھ بھی وزیراعظم عمران خان بھی پچارے پریشان ہوں گے پتہ نہیں سات گھنٹے میرے کور کمانڈرز کیا کرتے رہے ہیں یہ ان کا حق ہے وفاقی حکومت کا اور یہ جب علاقائی سرچال اتنی خراب ہے کہ آپ کو توسید نہیں پڑی ہے اتنی خراب سر اتحال میں ہمارے ما شاء اللہ بیس سے زائد کور کمانڈرز اتنے اہم و نازک وقت میں سات گھنٹے ایک کمرے میں کیسے انہوں نے یہ وقت دیا ہے مجھے یہ بات بتاؤ کہ یہ فیصلہ آپ کو کب آتا ناظر آ رہا ہے چیف آب وارمی سٹاف کے ایکسٹینشن کا یہ فیصلہ میرے خیال میں ریٹائرمنٹ سے پہلے تو آئے گا لازمی آئے گا آئے گا تو اسے کب آئے گا مگر انہیں یہ وضاعت کلیر کر دینی چاہیے کہ یہ جو انہوں نے چھ مہینے کا فیصلہ دیا تھا یہ ایکسٹر آرڈنری صورتحال میں دیا تھا کس اختیار اور کس قانون کے تحت دیا تھا یہ اگر وہ واضح نہیں کریں گے تو یہ اترے ہی بڑے جرم کے مرتقیب ہوں گے کلسن کی تھیرین ہے میرا خیال ہے کہ اس کو کریں سارا کچھ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو ناول پی میں بھی ہو کوئی ذکر ہو ناول شابل میں آپ انہوں ناول لکھنے چھوڑ دی ہیں دو دو لفظ جسٹس آسیف سعید خوصہ لے کے کیا گئے میں تو یہ کہوں گا جب آئے تھے تو وہ بہت ہوب تھی کہ وہ بہت کچھ چینج کر کے جائیں گے سوائے کرمینل پنڈنسی کو انہوں نے ختم کرنے کے علاوہ کوئی چیز میرا نہیں خیال یہی بات ہے کہ کرمینل سائٹ پہ تو بڑا کیا لیکن ایک میرا خیال ہے کہ ان کو فیلو ججز سے جس طرح وہ چاہ رہے تھے اس طرح وہ سپورٹ وان ایٹی فور تری میں بھی ان کو نہیں مل سکی گورنمنٹ نے ان کو وہ جو گرینڈ انہوں نے ایک کہا تھا کہ جس پریزیڈنٹ بلائے وہ بھی نہیں گورنمنٹ نہیں اس طرح توجہ دی تو میرا خیال ہے اور پھر آخر میں ان کو تین سال کا وہ جو گورنمنٹ نے دو مہینے تو ان کو ایسے گزار دی ہے کہ تین سال ہم ایکسینڈ کر رہے ہیں ایکسینڈ کر رہے ہیں سپریم کورڈ کے ججز کی آخر میں جب بہمید ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد آرمی چیف کا کیس کی اٹھا دیا دیکھیں مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جسٹس آصف سید خوصہ کو تاریخ میں چیف جسٹس آکر مصار کی ایک تسلسل کے طور پر یاد کیا جائے گا اور ایک ایسے دور کا چیف جسٹس کہا جائے گا جو دور بدترین جمہوریت کا دور کہہ لہا رہا ہے یہ بہت افسوسناک بات ہوگی اور یہ لیگیسی جو چھوڑ کے جا رہے ہیں جسٹس آصف سید خوصہ یہ بہت اچھی ہو سکتی تھی اگر آج اس رفکار علی بھٹو کے کیس کا وہ اپنا نظر سانی کرتی ہے سپریم کو جاتی اور معافی مانگتی عدالتی کا تلی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا پروگرام کچھ ضرور سے زیادہ لمبا ہو گیا لیکن کیا کریں سارے امور جو ہیں ان کے اوپر گفتگو کرنی ہوتی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں اور غالباً خیال یہی ہے جیسے کہ میرے ساتھی جو کولیگز ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ واقعتاً شخصی آزادیوں کے حوالے سے اور ملک کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اس حوالے سے عدلیہ کی خاموشی کبھی ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹووزم ہونا چاہیے کبھی ہم کہتے ہیں کہ ایکٹووزم نہیں ہونا چاہیے ہماری شقایت بھی رہتی ہے ہماری توقع بھی رہتی ہے ہماری امید بھی رہتی ہے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ کفر پر تو معاشرے جو ہیں وہ زندہ یا قائم رہ سکتے ہیں ظلم اور نائنصافی پر معاشرے جو ہیں ان کے حوالے سے کیا ہوتا ہے ان معاشروں کے ساتھ ان سوسائیٹیز کے ساتھ ہم سب کو پتا ہے شرائع دستو سے عبدالقیم صدیقی کو ایکیویس کو اجازت دیجئے اللہ نگے بڑا